دوستو آپ نے سکاری بودوں کے بارے میں تو سنائی ہونا ایسے بودے بسنے والے جانوروں کو مارتے اور پچاتے ہیں ان کا سکار زیادہ تر کیڑے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی چھپکلی پراؤں اور کیوہے بھی ان کے جال میں پس جاتے ہیں ایسے بڑے سکاری بودوں میں بڑے جانور جیسے بیڑ کو بھی بستے ہوئے پایا گیا ہے بڑے سکاری بودوں میں منوسی کے بسنے کی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں میں یہ مجاک نہیں کر رہا ہوں ایسے بودے واسطہوں میں موجود ہیں دنیا میں سکاری بودوں کی لگ بک چھسو پڑھ جاتی آخر پر ہے ان جانوروں کو پچانے سے ان بودوں کو آوشی ایک پوشک تک ملتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ایسے دس بودوں کے بارے میں جانکاری دیں گے سوگتا دوستو آپ کا ہمارے چینس کوپ آب دا دیمی تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل آپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے دوستو اس پودے کے پتے دو بھاگوں میں بٹے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے ایک عجیب طرح کی سوگند آتی ہے جو کیڑے مکونوں کو اپنی طرف آکرشت کرتی ہے پتوں کے دونوں بھاگوں پر بال جیسے ریشے ہوتے ہیں جب کوئی کیٹ ان پتیوں کو چھوٹا ہے تب یہ ریشے اس جیو کو چکڑ لیتے ہیں اور یہ پتیاں بند ہو جاتی ہیں دوستو اس پودے کی پتیوں کی بناوٹ کچھ اس طرح ہی ہوتی ہے کہ پھسا ہوا شکار چاہ کر بھی اس کی قید سے باہر نہیں آ پاتا اس کے بعد پھر شروع ہوتی ہے کیٹ کو پچانے کی پرکریہ کیٹ کو پورا پچانے کے بعد ہی یہ پتیاں دوبارہ سے گلتی ہیں ان پودوں کے شکار ہونے والے جانوروں کی لسٹ میں پانی پر تیارنے والے کیٹ مکھیاں مچھر اور یہاں تک کی چھوٹے مینڈک اور تتلیاں تک شامل ہیں نمبر نو بڑے شکاری پودے دوستو آپ مانو یا نہ مانو پر اس چنگر میں ایسے پیڑ ہے جس کے پاس ان کی ساکھاؤں پر پھوک ہے کچھ جانور خاص کھاتے سمجھ ان کے پاس جاتے ہیں وہ اس جال میں پس جاتے ہیں اور جتنا آدھیک یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ پس جاتے ہیں اور اگر انہیں وہاں سے نہیں نکالا گیا تو وہ بھوک سے مر جاتے ہیں یدی کوئی ان کی دیکھوار کرنے والا نہیں ہے تو یہ ان پودوں کے شکار بن جاتے ہیں نمبر آٹ سنڈیو دوستو اس کارنیورس یعنی کہ مانسہ ہری پلانٹ کے شکار کرنے کا طریقہ تو اور بھی زیادہ احران کرنے والا ہے کیونکہ اس پلانٹ کے چھوٹے چھوٹے ہیرز ہوتے ہیں جس کے انتین چھوڑ میں آپ کو ہلکا سا لیکوڈ دیکھنے کو مل جائے گا اصل میں دوستو یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے یہ شکار کو فسانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لیکوڈ ایک سوادیسٹ نیکٹر ہوتا ہے جو انسیکٹس کو کافی پسند ہے اس لئے جب کوئی انسیکٹ اس لیکوڈ کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اسے پینا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ لیکوڈ کافی چپ چپا ہوتا ہے اسی وجہ سے انسیکٹ وہی پر فس جاتے ہیں اور اتنی دیر میں یہ سبھی ٹینکٹیکلز انسیکٹس کو آپس میں جوڑ کر دبوچ لیتے ہیں جس کا پورا پروسس اب ساف ساف دیکھ سکتے ہیں نمبر سار نیپینٹس کا دوسرا نام بندر کپ ہے کیونکہ بندر اس میں سے پانی پیتے ہیں اس کی پتیوں کے سرے پر ایک سرہی جیسا آکار ہوتا ہے یہی اس کا پھندہ ہے جس میں یہ کیٹ پتنگوں کو پھساتا ہے یہ سرہی ڈیر سے آٹھ ہنچ سے کلمبی ہوتی ہے اس کے موہ اور کنارے کی اور شہد کی تھیلیاں ہوتی ہے کیٹ پتنگیں سرہی کی رنگ سے آکرشت ہو کر شہد کے لالچ میں اپنی جانگوہ بیٹھتے ہیں چھکنی دیوار کے کارن یہ رنگ کر باہر بھی نہیں نکل پاتے اس کے تل میں رس رہتا ہے جو انہیں جلدی پچا جاتا ہے اور پچے ہوئے حصے کو اس کی دیوارے سوک لے دی ہے نمبر چھے ایلڈرو وینڈا ویسکلوسا اس پودھا کو زیادہ تر وارٹر ویل پلانٹ کے طور پر جانا چاہتا ہے یہ پودھا چھوٹے جلیے جیروں پر شکار کرتا ہے اپنی شکار کو فسانے کے لیے یہ کسی فلائٹ ریپ کی طرح کام کرتا ہے اس کے جال میں دو بھاگ ہوتے ہیں جو پانی کے نیچے ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں اس کے اندر سمویدن شیل بالوں کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے جب شکار اس کے سمپرک میں آتا ہے تو اس کا یہ جال محض 20 ملی سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اپنی پاچن پرکریہ شروع کر دیتا ہے نمبر پاچ ڈارلنگ ٹونیا ڈارلنگ ٹونیا کو کلیفورنیا کا کافی درلپ پودھا مانا جاتا ہے یہ ڈارلنگ ٹونیا جاتی کا ایک ماتر پر جاتی ہے جو اتری کلیفورنیا کے دلدل علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ پودھا پھن فیلائے کوبرا سامپ کی طرح دکھتا ہے اس لیے اسے کوبرا پلانٹ یا کوبرا لیلی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک میٹھی سکن چھوڑتا ہے جو کیڑے مکڑوں کو اگرشت کرنے کا کام کرتی ہے پر جب کوئی کیڑ سامپ کے بھن کے آکار کی اس پٹی کے نیچے بیٹھ کر اس کے اندر گستا ہے تو پھر کبھی باہر نہیں نکل پاتا کیونکہ اس کی پتی کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے کھڑکی نماز سپورٹس بنے ہوتے ہیں جو کیڑوں کے لیے illusion کا کام کرتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے سپورٹس سے آتی روشنی کی وجہ سے کیڑ کو لگتا ہے کہ راستہ اوپر کی طرف ہے اور اس لیے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے اور جب نہیں نکل پاتے تو وہ نیچے کی طرف جانے لگتے جس کی وجہ سے وہ پتلی سی سرنگ میں گر جاتے ہیں جہاں ایک طرح دربوے ہوتا ہے جس میں کئی طرح کے بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں جو پودھے کے لیے ان کیٹوں کو مار کر پچانے کا کام کرتے ہیں نمبر چار پنگی کولا پنگی کولا نامہ کی یہ پودھا دیکھنے میں بہت گومل اور ہرہ بھرا دکھتا ہے لیکن یہ کیڑوں کو بھرمیت کر انہیں اپنا نیوالہ بناتا ہے اس پودھے کی ہری بھری پتیوں کے اوپر پانی کی بوندے دکھائی دیتی ہے اور انہی سے آکرشت ہو کر کیڑے ان پتیوں پر بیٹھتے ہیں اور پھر یہ پودھاں کیڑوں کو اپنا بھوجن بنا لیتا ہے نمبر تین جینلیسی یہ پودھا ادھیک طرح ایسے علاقوں میں پائے جاتا ہے جہاں ہیومنیٹی یعنی اومد زیادہ ہوتی ہے دوستو جینلیسیہ پیلے پھولوں والا ایک گھاس جیسا پودھا ہے جس میں دو الگ الگ طرح کی پتیاں پائے جاتی ہیں جس میں سے ایک زمین پر ہوتی ہے اور ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہیں اس پودھے کی دوسری طرح کی پتیاں زمین کے اندر جڑوں کا کام بھی کرتی ہیں یہ پتیاں پودھے کے لیے پانی سوکنے کا کام تو کرتی ہی ہیں لیکن ان انڈرگراؤن پتیوں کا مین کام ہے چھوٹے چھوٹے کیٹوں کو لبھانا اور پھر اپنے جال میں پھسا کے انہیں کھا لینا اس پودھے کی جال میں پھسنا جتنا آسان ہوتا ہے باہر آنا اتنا ہی مشکل یہ پتے خالی ٹیوپ سے بناتے ہیں جو اسپیرل کی طرح دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے جیپ پانی کی دھار کے ساتھ ان میں پھس جاتے ہیں لیکن ایک بار پھسنے کے بعد وہ کبھی باہر نہیں نکل پاتے ہیں نمبر دو پنک لیڈی سلیپر پنک لیڈی سلیپر کو موکہ سن پھول کے روپ سے جانا جاتا ہے یہ ناجک دکھنے والا پھول چمکیلے گلابی رنگ کا لیڈی سلیپر کے مانیند لگتا ہے یہ پھول ایک لباؤڑے سگن چھوڑتا ہے کیڑے سگن سے آکرسید ہو کے سلیپر میں داخل ہوتے ہیں اور جال میں پس جاتے ہیں نمبر ایک ٹریگر پلانٹ ان کے پاس پھولوں کے کے اندروں میں ایک سپر سومیندن سیل ٹریگر ہے جب کیڑے پھول پر اترتے ہیں اور نیکٹر کی تلاس کرتے ہیں تو ٹریگر ہوا کے مادیم سے تیجی سلیپ کرتا ہے ایک گلیل کی طرح یہ وہ ٹریگر ہے جو کیٹ کو مارتا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ان خطاناک پلانٹس کے بارے میں جان کر کافی حیرانی ہوئی ہوگی آپ کو ان میں سے سب سے انٹرسٹنگ پلانٹ کونسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے یا سیکھنے کو ملا تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے فرنڈز اور فیملی میں سے ضرور شیئر کریں اور یعنی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آئیکن کو آن کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ مس نہ کریں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر